بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوششن نمبر نائن ہم نے کار کیا تھا پچھلی ویڈیو میں اب ہم کریں گے کوششن نمبر ٹین کو تو کوششن نمبر ٹین میں ہم نے بڑی سی رقم دی ہوئی ہے ہمیں تو پہلے ان کو کھول لیتے ہیں یہ سکیر والا فرمولا کھولتے ہیں یہاں پر ایکس سکیر وائس سکیر باہر ہے اور یہ اے سکیر یعنی کہ اے مائنس بی کا ہول سکیر لکھا ہوا تو سکیر والا فرمولا اپلائی کریں گے ایکس کی پاور فور ہو جائے گا بلس وائی کی پاور فور ہو جائے گا مائنس ٹو اے بی یعنی کہ ایکس سکیر وائس سکیر ہو جائے گا یہاں پر کیوں والا فرمولا کھول لیں گے ٹھیک ہے تو چلیں اس کو ادھر آکے مائنس کر دیتے ہیں یعنی کہ ہم اس کو ادھر لے آتے ہیں مائنس ایکس کی پاور ٹو پلس وائی کی پاور ٹو اس کی پاور 3 is equal to 0 اب اس کو میں اندر ملٹیپلئی کر دیتا ہوں اس کا فرمولا بھی کھول لیتے ہیں ساتھ ہی ٹھیک ہے x کی 2 کتنے ہوگئے x کی پاور 6 ہو گیا y کی پاور 2 ساتھ اور پلاس x کی پاور 2 یہ والا اور یہ y کی پاور 4 تو y کی پاور 6 ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو مائنس 2 x کی پاور 2 ہے ادھر بھی x کی پاور 2 ہے تو x کی پاور 4 ہو جائیں گی ادھر بھی y کی پاور 2 ہے ادھر بھی y کی پاور 2 y کی پاور 4 ہو جائیں گی مائنس اس کو کھول لیتے ہیں x کی پاور یعنی کہ فرمولا ادھر لگائیں گے یہ والا کیوب والا فرمولا لگائیں گے کہ a a پلس b کا ہول کیوب یہ کس کے برابر ہوتا ہے a کیوب پلس b کیوب پلس 3 a سکوئر b اور پلس 3 a b کا سکوئر یہ والا فرمولا لگائیں گے ادھر ٹھیک ہے تو یہاں پر پہلے سٹیپ میں کیا آئے گا a کا کیوب یعنی کہ x کی پاور 6 پلس b کا کیوب y کی پاور 6 پلس 3 a سکیر یعنی کہ a نہیں لکھیں گے بلکہ x کی پاور 2 لکھیں گے x کی پاور 2 کیا سکیر یعنی کہ 4 ہو جائے گا اور y کی پاور 2 as it is آئے گی اب 3 a b کا سکیر a ایسی طرح آئے گا x کی پاور 2 ایسی طرح آئے گا اس کا سکیر لیں گے اس کا پاور 4 ہو جائے گی اس کو میں بند کر دیتا ہوں is equal to 0 اب اس کو میں کھول دیتا ہوں x کی پاور 6 y کی پاور 2 plus x کی پاور 2 y کی پاور 6 minus 2 x کی پاور 4 y کی پاور 4 یہ minus اس کے ساتھ ہو جائے گا minus plus minus y کی پاور 6 minus 3 x کی پاور 4 y کی پاور 2 minus 3 x کی پاور 2 y کی پاور 4 is equal to 0 تو اس میں دیکھیں یہ ہماری رقم آتی ہے یہ بلکل ترتیب سے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے 6 اور 2 8 6 اور 2 8 4 اور 4 8 یعنی کہ اس سب سے بڑی پاور 2 8 ہے اس سے بہت کم چھوٹی 6 ہے اس کے بعد چھوٹی آئینی ایسا ہے 6 تک ہی جا رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں 1 کا اس کیوشن کو 1 کا نام دیتے ہیں اب ہوریزنٹل اسم ٹوٹ نکالنے کے لئے ہم کس کے کوفیشنٹ لکھیں گے x کی کوفیشنٹ لکھیں گے کوفیشنٹ آف ہائیسٹ پاور اف ایکس x کی سب سے بڑی پاور کیا نظر آرہی ہے ہمیں x کی سب سے بڑی پاور ہمیں نظر آرہی ہے x کی پاور 6 نظر آرہی ہے ٹھیک ہے تو x کی سب سے بڑی پاور 6 یہ ہے اور اور ایک دوسری x کی پاور 6 یہ والی ہے تو دو رقمیں ہیں ادھر اس کے ساتھ کیا ہے مائنس 1 یعنی کہ چلے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہے y سکوئر ہے یعنی کہ x والی کے ساتھ y والی کیا ہے y سکوئر 0 کو equal put کا لیں گے y square minus 1 is equal to 0 تو یہاں سے آجئے گا y square is equal to 1 اور y is equal to plus minus 1 تو یہ 2 asymptotes آجائیں گے تو ہم لکھیں گے y is equal to plus 1 and y is equal to minus 1 اور horizontal asymptotes اس کے بعد آجاتے ہیں vertical asymptotes کے بارے میں کوفیششہ آف ہائیسٹ پاور آف y y کے جو ہائیسٹ پاور ہے وہ بھی 6 ہے تو اس کی ہائیسٹ پاور میں ایک ہے جی y کی پاور 6 اس کے ساتھ x square لکھا ہوا ہے ایک تو یہ ہے اس کا کوفیشنٹ دوسرا y کی پاور 6 minus 1 ہے اس کا مطلب ہے اس کا جو کوفیشنٹ ہے وہ کیا ہوگا x square minus 1 ٹھیک ہے تو put کر دیں گے اس کو 0 کے equal x square minus 1 is equal to 0 x plus 1 is into x minus 1 is equal to 0 x is equal to minus 1 اور x is equal to 1 یہ دو ایس ایم ٹوٹ آگئے ہیں تو ہم لکھیں دیں گے so x is equal to minus 1 and x is equal to 1 ورٹیکل اس ایم ٹوٹ یہ ہوگے ورٹیکل اس ایم ٹوٹ اب ہم کرتے ہیں جی انکلائنڈ اس ایم ٹوٹ انکلائنڈ یا ابلیک اس ایم ٹوٹ ٹھیک ہے ایک لکھ دیتا ہوں ساتھ سمپلی تو ہم put کر دیں گے x is equal to 1 put x is equal to 1 and y is equal to m in highest degree terms of 1 education number 1 ہے اس میں highest degree termیں کون کون سی ہیں ایک یہ والی ہے ٹھیک ہے ایک یہ والی ہے ایک یہ والی highest power ہے highest power تو 8 ہے 6 اور 2 8 6 اور 2 8 4 اور 4 8 اور تو کوئی 8 والی نہیں ہے یہ تین رقمیں ہیں تو ان رقموں میں ان termوں کے اندر x کی جگہ 1 اور y کی جگہ m رکھ دیں گے x جگہ 1 رکھیں تو پہلے کیا آئے گا m square آئے گا ٹھیک ہے تو پہلے ہم لکھتے تھے ہیں m square دوسری رقم میں کیا آئے گا x جگہ 1 رکھیں گے y کی جگہ m m کی power 6 آ جائے گا plus m کی power 6 اور تیسرا آئے گا minus 2 m کی power 4 یہ آپ نے دیکھ لینا ہے 5 اس کو ہم 5 کا نام 5 8 کہہ لیتے ہیں کیونکہ degree 8 تھی اس کی اب اس کو 0 کے equal بھی put کرنا ہے تو this implies that m square minus 2 m کی power 4 plus m کی power 6 is equal to 0 میں اس طرح اس کو میں نے پہلے لکھ دیا ہے تو یہاں سے m square common آ رہا m square کو common لے لیتے ہیں m square into ادھر بچے کا 1 ادھر 1 بچے کا 1 minus 2 m square plus m کی power 4 بچے گا is equal to 0 اب یہ فرمولہ بن گیا یہ والا یہ فرمولہ بن جائے گا یعنی کہ a کا square plus b کا square minus 2 a بی والا فرمولہ لگے گا ادھر تو یہاں پر ہم وہ فرمولہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے لکھتے ہیں a کا square plus یہ والا 1 کی جگہ ہم لکھتے تھے ہیں b کا square minus 2 into a اور b ٹھیک ہے a اور b یہ لکھتے ہیں یہ فرمولہ بن گیا تو اس فرمولے کی جگہ ہم لکھ دیں گے m square minus 1 کا whole square ٹھیک ہے is equal to 0 m square اس کا مطلب ہے m square minus 1 into m square minus 1 is equal to 0 یہ دو بار آگیا ہے تو m square is equal to 0 m square minus 1 is equal to 0 اور m square minus 1 is equal to 0 دو بار لکھ دیں گے m is equal to 0 dot 0 اس کا root ہو گے اور اس کے root کیا ہوں گے m ادھر جا کے 1 ہو جائے گا تو m is equal to plus minus 1 آئے گا یہ بھی ادھر جا کے m is equal to plus minus 1 آجے گا تو یہاں سے ہمارے پاس m کی values کیا کیا آئی ہیں this implies that m is equal to plus minus یعنی کہ plus 1 پھر plus 1 اور minus 1 پھر minus 1 اب دیکھو 0 کیوں نہیں لکھ رہا 0 کیوں کہ پہلے سے استعمال ہو چکا ادھر دیکھو یہ جو ہمارے پاس یہ جو horizontal اسم ٹوٹ آئے ہیں ورٹی اسم ٹوٹ آئے ہیں یہ m is equal 0 0 کی وجہ سے آئے ہیں ٹھیک ہے تو کیوں کیوں کہ m اگر y is equal to m x پلاس c ادھر m کی جگہ 0 رکھ دیں پلاس c آئے گا کوئی simply y is equal to c تو جو c آئے ہیں y کی جگہ c آئے ہیں وہ یہ vertical اسم ٹوٹ آ چکے ہیں پہلے سے یعنی کہ horizontal اسم ٹوٹ یعنی کہ y is equal to یہ والا y اسم پہلے سے آ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ والے تو آپ کو m is equal to 0 0 جو repeat ہو چکا یہ والا اب اس کو check کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان دونوں کو check کریں گے ہم ٹھیک ہے as m is equal to 0 has already used یا ہم لکھیں گے ادھر so no need to look for it یعنی کہ m 00 کے لئے آپ check نہیں کریں گے صرف یہ چار values کے لئے ہم چیک کریں گے تو دو بار repeat ہو رہا ایک one یہ بھی repeat ہو رہا تو ہم پہلے one کے لئے چیک کر لیتے ہیں value of c for m is equal to one one تو اب دیکھو یہ کیونکہ repeat ہو رہا تو یہ فرمولہ ہم اٹھا کے لکھے دیتے ہیں یہ والا جو فرمولہ یہ اس کو سیدھ سیدھ اٹھا کے یہ پر لکھ لیتے ہیں ہی در phi n تھا n کی جگہ ہم نے 8 رکھ دیا کیونکہ highest degree to 8 8 میں سے ایک نکالیں تو 7 پھر 8 میں سے 2 نکالیں تو 6 آئیں گے تو یہ چیزیں آجیں گے اب ہم نے یہ 5 8 ڈبل ڈیش معلوم کرنا ہے 5 7 ڈیش معلوم کرنا ٹھیک ہے تو 5 8 ہمیں بتا ہے وہ کس کے برابر ہے 5 8 برابر ہے m 6 m 4 m 2 2 m ڈیش m is 6 m 5 8 m 3 2 m m ہو جائے گا دوسرا ڈیش لیں گے تو ہمارے پاس آئے گا 5 8 ڈیش m اور 6 5 30 m کی پاور 4 ہو جائے گا مائنس 24 m کی پاور 2 ہو جائے گا پلاس اس کا ڈیریویٹیو لیں گے تو 2 ہو جائے گا تو یہ اس کا ڈیریویٹیو دو ڈیریویٹیو ہم نے لے لی ہیں اب 5 7 ان کے 7 والی پاور تو ہائیڈ ہی ہے اوپر ہم نے ایکویشن میں دیکھا تھا صرف پاور 6 والی اور 7 والی ہائیڈ ہی ہے 7 والی نہیں ہے تو 5 7 m is equal to 0 ہو جائے گا اس کا ڈیریویٹیو بھی اس کے ایکویل ہو جائے گا 0 کے ایکویل اس کے بعد 6 والی ہم نے دیکھنی ہے 6 والی جو پاور ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ میرے حال میں صرف چلے ہم دیکھ لیتے ہیں 6 والی جو رقمے ہیں ایک یہ والی ہے چار چار ٹرمیں ان کی پاور 6 ہے ایکس جگہ 1 رکھ دیں گے وائی کی جگہ ایم رکھ دیں گے ان چاروں کے اندر ایکس جگہ وائی کی جگہ ایم رکھیں گے تو ہمارے پاس کیا چیز آئے گی وہ ہم ادھر نیچے لکھ دیتے ہیں اس کے آگے لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس کیا آ جائے گا مائنس 1 مائنس 3 m square مائنس 3 m 4 ان values کو اٹھا کے ہم ادھر پٹ کر دیتے ہیں ایکویشن 2 کے اندر پٹ کیا تو ہم اس کو 3 کا نام دیتے ہیں 3 کا نام اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ آگے اس کو پھر ہم نے دوبارہ یوز کرنا ہے تو اس کے اندر ہم م is equal to 1 1 1 کیونکہ دو بار ریپیٹ ہو یا نئے منس 1 بھی ہے تو منس 1 والا بھی اس ہی اندر پٹ کریں گے یہ دوبارہ سارا کام کرنی ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے میں نے اس کو نام 3 دے دی ہے پٹ m is equal to 1 c square divided by 2 2 3 m کی جگ plus minus minus 1 minus 1 اور minus 3 ہو جائے گا minus 3 is equal to 0 c square divided by 2 into 30 plus 2 کریں تو کتنے ہو جائیں گے 32 میں 24 نکال لیں تو 8 بچیں گے 3 اور 3 6 6 minus 8 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس سے کٹ جائے 4 اور یہاں پر آئے گا 4 c square minus 8 is equal to 0 4 c square is equal to 8 ہو جائے گا تو یہاں سے اس کو کٹ دیتے ہیں 4 2008 c square is equal to c is equal to plus minus under root 2 c کی دو values آگئی ہیں ان کے لحاظ سے ہم اسم ٹوٹ لکھ طرح لکھیں گے y is equal to m x plus c لکھتے ہیں m کی جگہ ہم رکھیں گے 1 تو x ہو جائے گا c جگہ ایک دفعہ plus under root 2 لکھیں گے دوسری دفعہ minus under 2 لکھیں گے minus under 2 تو یہ ہمارے پاس asymptote آ جاتے ہیں اب کیونکہ minus 1 والی ہم put کر دیں گے m is equal to minus 1 in 3 کے اندر 3 کے اندر put کرتے ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے c square divided by 2 اور 30 آ جائے گا کیونکہ 4 اس کی power ہے تو 30 minus 24 plus 2 آئے گا ٹھیک ہے minus 1 minus 1 minus 3 minus 3 is equal to 0 میرے حال میں وہی سارا ساری چیزیں وہی آئیں گی ٹھیک ہے دیکھو m کی جائے یہ power even ہے یہ بھی even ہے یہ بھی even ہے even یعنی کہ power even ہو تو minus رکھیں یا plus 1 رکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا چیزیں وہی آتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی c کی value same same وہی آئے گی تو ہم this implies that c value بلکل وہی آئے گی plus minus under root 2 تو ہم اس کے بھی asymptote اسی بس minus x کی changing ہوئی یا باقی سارا کچھ ہوئی ہے تو ہم آخر میں answer کس طرح لکھیں گے hence required asymptotes are پہلے ہم نے سب سے پہلے ی equal plus minus 1 تھا دوسرے ی x equal plus minus 1 اور تیسرے جو ہم نے نکالے آخر میں نکالے یہ چار آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا final answer ہوگا